بسم اللہ الرحمن الرحیم شکار کرنا کھانا جائز ہے حلال ہے یہ اس حوالے سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے تو اردو میں اس کو سہ کہتے ہیں سہ بھی کہتے ہیں سہی بھی کہتے ہیں ساہی بھی کہتے ہیں اور اسی طرح فارسی میں اس کو خارپشت کہتے ہیں اور اسی طرح پشتوں میں اس کو شیشکے کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ہی جوک کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کنفز کہتے ہیں یہ مختلف اس کے نام ہیں ان ناموں سے اس کو اور شکوڑ بھی کہتے ہیں اور شکونڑ بھی بسوقات لیکن وہ اور چیز ہوتی ہے شکونڑ بعض اس کو شکونڑ بھی کہتے ہیں وہ اور چیز ہے شکوڑ یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ مختلف نام ہیں جو اس کے استعمال ہوتے ہیں خارپشت زیادہ نام یہ مشہور ہوتا ہے خارپشت فارسی والا نام تو اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں اور یہ کانٹوں کی جو جو ہے اپنے جسم پر لپیٹتا رہتا ہے کھولتا رہتا ہے لپیٹتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پانچ دات ہوتے ہیں اور شام اور عراق کے علاقوں میں زیادہ پائی جاتا ہے اور بڑے کتے کے برابر بھی یہ ہوتا ہے اور ادھر اوپر جنگلوں میں دائیں بائیں ادھر ادھر بھی جو ہے یعنی زلہ مانصرہ کے دائم آیا اوپر چنگلوں میں بھی کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں خاص کر بلکوٹ مزفرباد اوپر کی چنگلوں میں بھی پائے جاتے ہیں لوگ ان کا شکار بھی کرتے ہیں کتوں کے ذریعے جا کر کتے زخمی بھی ہوتے ہیں کبھی لوگ زخمی ہوتے ہیں اس کے کانٹیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں لیکن لوگ کھاتے ہیں اس کو علاقہ کی شکل بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی شکل بھی چوہ جیسی ہوتی ہے اور اصل میں یہ چوہ کی یہ ایک سپیشل قسم ہے تو لوگ اس کو کھاتے ہیں اس کا حکم کیا ہے اور اس کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں اچھا کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں باتیں بنائی ہوئی کوئی کہتا ہے اڑائی پسلی اس کی نکال دیں تو باقی حلال ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ اس کی اوجری والا جو ہے اس کی جس کے اندر اوجری ہو تو حلال ہوتا ہے اور جس کے اندر اوجری نہ ہو تو وہ حرام ہوتا ہے اس قسم کی باتیں یہ اپنی طرف سے لوگوں کرتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس کو جو عربی میں قنفذ کہتے ہیں یہ چھوٹا قنفذ ہو یا بڑا ہو دونوں جو ہیں اس کی دو قسمیں چھوٹا ہو بڑا ہو دونوں قسمیں جو ہیں فقہا کا عام اتفاق یہی ہے اور خاص کر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اور اس ناشدی شیعہ مذہب میں بھی یہ حرام ہے البتہ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ یہ دو حضرات اور غیر مقلدین جو آہلِ عدیث حضرات ہیں وہ بھی وہ اس کو جو ہے حلال تصور کرتے ہیں حلال تصور کرتے ہیں باقی ہمارے ہاں چونکہ یہ حلال نہیں ہے حلال نہیں ہے اس کی چھوٹی قسم ہو یا بڑی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں کیونکہ یہ خبائث میں داخل ہے اللہ نے خبیص چیزوں کو حرام کیا ہے یہ خبائث میں داخل ہے اور اس میں اوجری غیر اوجری کا وہ فارق ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور ڈائی پتریوں مالک کو جو فارق ہے وہ بھی عوامی اپنی لفظے بنایا ہوا ہے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں پر یاد رکھیں ایک کنفز کی طرح ایک اور جنور ہوتا ہے جس کو دل دل کہتے ہیں دل دل اور اس کی شکل بھی اس کی طرح ہی ہوتی ہے پشتوں میں اس کو شکونڑ کہتے ہیں شکونڑ وہ میں نے کہا نا شکونڑ ایک تو شکونڑ ہو گیا پیچھے نا وہ خود ایک شکونڑ ہو گیا تو وہ بھی اس کی شکل جیسا ہوتا ہے تو کیا اس کی یہ شریح حیثیت کیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے تو اس کے بارے میں تین بار قوال ذہن میں رکھیں ایک کہ بعض علماء کہتے ہیں وہ کنفز کی ہی اقسام اور انواع میں سے شمار کرتے ہیں اس کو لہٰذا جب کنفز حرام ہے تو وہ دل دل بھی کیا ہو جائے گا حرامی ہو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جدید اہل تحقیق والے بھی کہتے ہیں اور جدید اہل تحقیق بھی کہتے ہیں اور بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ کنفز حشرات الارض میں شمار کر کے وہ تو حرام ہیں لیکن دل دل جو ہے وہ گاز کھانے والے ایک حیوان ہے اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں حلال یہ دوسری راہ آگئی ہے ایک تیسری راہ جو درمیان میں ہے وہ یہ دوسری سے مل سی جلتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دل دل کی دو قسمیں ہیں انہوں نے دل دل کی دو قسمیں بنا دی ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک قسم تو وہ کنفز کی طرح ہوتی ہے کہ جو کیڑے مکوڑے اور جو ہے گندگی کھانے والے ہوتا ہے دل دل اور پانی بھی وہ کتے کی طرح پیتا ہے تو وہ حرام ہیں اور لیکن دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ جو گاز کھاتا ہے اور بکری کی طرح پانی پیتا ہے اور زون آپ یعنی کشلی انیاب اس کے اندر وہ دانت بھی اس کے نوکیلیں نہیں ہیں درندوں والے وہ دانت بھی نہیں ہیں اس طرح اور جو گالی بھی کرتا ہے جیسے حلال جنوروں کی نشانی ہوتی ہے جو گالی وہ بھی کرتا ہے تو وہ حلال ہے اور یہ بھی میں نے کہا اسی قسم کی طرح جو ہے ایک بڑا جنور سا ہوتا ہے جس کو پشتوں میں شکو نہ رکھتے ہیں وہ لیکن یہ ہمارے علاقوں میں جو عام طور پر پایا جاتا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے اوپر بلکورٹ کی طرف لوگ اس کو جو شکار کر کے کبھی کبھی صبح کے وقت میں میں نے دیکھا اٹھائے ہوئے لے کے جاتے ہیں تو وہ وہی پہلے ہی سیگ ہوتا ہے جس کو ہم سیگ کہتے ہیں اور سیگ اور جو مختلف نام میں نے گنے ہیں وہ ہیں اور اس کے بارے میں امام صاحب کا نظریہ یہی ہے کہ وہ ناجائز ہے یعنی وہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہے تو اس کا مسئلہ وہی ہے باقی امام صاحب تو امام صاحب کے ہاں تو یہ میں نے عرض کیا کہ جائز نہیں ہے اس کا کھانا غیر مقلدین حضرات جو ہرے حدیث حضرات وہ کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ تو یہی میں نے پیش کیا کہ وہ بھی اور امام شافی مالک یہ دو بڑے حضرات بھی کہتے ہیں کہ کھانا حلال ہے تو ہرے حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس میں نہ تو کچھلی نہ دانت اس کے کٹنے کے لیے جو درندے میں ہوتے ہیں اور نہ یہ مردار کھاتا ہے اور باقی آبر اسلام کا جو خار پشت کو خبیص جنور قرار دینا ہے ایک حدیث میں تو وہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے تو وہ اس کی تعبیل کر لیتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ ہوئی لیکن ہمارے ہاں آخری بات یہی ہے کہ یہ سیکھ جو ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اس سے بچنا چلی موسیقی